سلام دوستو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کا ماحول گرم ہے آٹھ پروری کو پورے پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں آج ہم بات کریں گے الیکشن سسٹم کی تیرہ خامیوں کے بارے میں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سب کیلئے جاننا بہت ضروری ہے چلو آسان زبان میں یا آسان باشا میں آپ کو سمجھاتا ہو کہ ہمارے انتخاباتی نظام میں کیا مسئلہ ہے اور اس کا جاننا سب کیلئے بہت ضروری ہے لونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب الیکشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو اچھا امیدوار سامنے نہیں آتا یعنی اچھی گومنٹ نہیں بنتی جب اچھی گومنٹ نہیں بنتی تو سٹیبلیٹی یعنی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس ملک میں جو ایف ڈی آئی ہے فارن ڈاریک انویسمنٹ ہے وہ نہیں آتی جب ملک میں ایف ڈی آئی نہیں آتی تو ظاہری بات ہے اس ملکی معیشت گر جاتی ہے اور جب ملکی معیشت گر جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو چند ڈالر کی خاطر دوسروں کے سامنے ہاتھ پہ لانا پڑتا ہے آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں اور جب آپ دوسروں سے قرضے لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے تو پھر اس کی مرضی سے آپ نے حکومت بھی بنانی ہے اور اس کی مرضی سے آپ نے حکومتیں بھی گرانی ہے تو ملک کے اندر آفرات افریقہ ایک ماحول ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں الیکشن سسٹم سے منسلکیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت معلوماتی ویڈیو ہے ریسرچ بیس ویڈیو ہے اور آپ سب کیلئے جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں پوائنٹ نمبر تیرہ سے سٹارٹ کرتا ہوں پھر آگے آگے پوائنٹ نمبر ون کی طرف بھی بڑھیں گے جو سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پاکستان is one of the lowest turn out country اس کا مطلب اگر میں آسان باشا میں آپ کو سمجھاؤ تو پاکستان میں لوگ vote ڈالنے کیلئے ہی نہیں جاتے یعنی پاکستان میں لوگ vote ہی نہیں ڈالتے 52% لوگ ایسے ہیں کہ پاکستان میں vote نہیں ڈالتے پاکستان کی کیشہ میں جو سب سے low turn out ہے election کی وہ پاکستان کی ہے اگر دیکھا جائے پاکستان کی 48% turn out ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سو میں سے 48% لوگ vote دیتے ہیں یعنی یہی registered vote کی بات میں کر رہا ہوں یعنی اگر سو registered vote ہے پورے پاکستان میں آسان باشا میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس میں صرف 48% لوگ یعنی 48% لوگ پاکستان جاتے ہیں باقی جو باؤن لوگ ہیں وہ پاکستان ہی نہیں جاتے کہ اپنے vote کو کاسٹ کرے اپنے vote کو ڈالے جو سب سے top پہ ہے وہ مالدیپ ہے پھر بنگلہ دیش ہے شرلنکہ ہے بھوٹان ہے نیپال ہے انڈیا ہے اور سب سے آخر میں پاکستان آتا ہے ان کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں لوگوں کی بہت سارے مجبوریہ ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ یہی بھی ہے کہ لوگوں کی اپنی election system پر اعتماد نہیں ہے دوسرا جو point ہے یعنی پچھلے آپ چار election کی ڈاٹا دیکھیں کسی بھی گورمنٹ کو عبادی کی دس فیصد سے زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی گورمنٹ پانچ سال کی حکومت ان پانچ سال کی جو ٹرام ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہی اور پرائم منیسٹر تو بالکل نہیں کر پا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی پارے ہو جاتے ہیں تو establishment کو پتا ہے کہ اگر ہم اس پارٹی کو نکالے یا اس بندے کی حکومت کو ہم اگر ختم کر دے تو کوئی reaction آنے والا نہیں ہے کیونکہ ان کو عبادی کی دس فیصد سے کم لوگوں کی حمایت حاصل ہیں تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے پاکستان میں جو political instability ہے لوگ اپنے ٹرام کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تیسرا جو point ہے one person can contest election from many constituency by paying single P یعنی یہ کیا ٹک ہوا کہ ایک بندہ ایک ہی پیس پر 264 حلقوں سے وہ election لڑ سکتا ہے یعنی یہ ایک مزاق ہے کہ آپ 264 حلقوں سے آپ election لڑے تو کسی نہ کسی جگہ پر آپ کا ٹک بن جائے گا اور آپ اسمبلی میں آ جائیں گے لیٹس آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بھی بہت سارے حلقوں سے election لڑا تھا وہ کامیاب بھی ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ عمران خان جیسا ہو اگر وہ 264 حلقوں سے election لڑنے کا فیصلہ کرے اکیلا ایک بندہ اگر وہ 100 یا 150 سیٹ جیتنے میں وہ کامیاب ہو جائے تو پھر بعد میں اس کو 99 سیٹ سے ریزائن کرنا پڑے گا اور ایک ہی سیٹ پر وہ رہے گا تو یہ کتنا ایک عجیب بات ہے لیکن election ایکٹ 2017 section 1862 subsection 1 میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ 264 حلقوں سے بھی election لڑ سکتے ہیں بائی پینگ سنگل پی چوتہ جو point ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنرل انتخابات ہیں وہ تقریبا 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 ٹائم پر ہوتا ہے پھر بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن پھر بھی ٹائم پر ہوتا ہے اور جو لوکل انتخابات ہیں وہ ٹائم پر نہیں ہوتے یعنی بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کی کہنے پر انہوں نے 222 میں انتخابات کی بار بار کہنے پر بار بار اڈر پر انہوں نے انتخابات کی election کمیشنہ پاکستان نے election system کا جو پانچوہ خامی ہے ایک election میں turn out calculate کرنے کے لئے دو الگ طریقے استعمال کرتے ہیں یعنی ایک مردو کیلئے اور ایک خواتین کیلئے 10% سے اگر ووٹ کم ہوتا ہے خواتین کا کسی constituency میں یا حالقے میں تو یہ election ایک 2017 میں لکھا گیا ہے کہ وہاں پر دوبارہ election ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ شنگلہ میں پی کے 23 شوکت شفزے کا جو حالقہ تھا وہاں پر دوبارہ election کرائے گیا تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر جو خواتین کی ووٹو کی جو percentage تھی وہ 10% سے کم تھی نارمالی جب ہم turn out calculate کرتے ہیں تو وہ registered ووٹو کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں لیکن جہاں پر خواتینوں کے لئے جب turn out calculate ہوتا ہے تو وہاں پول ووٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی جتنے بھی ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں جتنے بھی ووٹ ڈالے گئے ہیں اسی کے حساب سے ہم 10% نکالتے ہیں شاید آپ نے سنا ہوگا کیا فلاہ constituency میں خواتین کی جو ووٹو کی تعداد ہے وہ 15% ہے 14% اگر یہ registered ووٹو کی بنیاد پر اگر اس کو calculate کیا جائے تو یہی 7-8% بنتا ہے یعنی 10% بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر ایک بات بالکل فیٹ بیٹھتا ہے کہ ایک ملک دو نظام خواتین کو یہاں پر فوقیت ہی نہیں دی جاتی ایک اور بڑی خامی قانون میں لکھا گیا ہے کہ سب کا ووٹ برابر ہوگا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں انہیں 35 بنو وہ 11 لاکھ لوگوں کے لئے ایک نمائندہ ہے یعنی ممبر ہے اور وہاں پر اگر دوسری سائٹ پر آپ دیکھیں انہیں 37 تانگ وہاں پر 4 لاکھ قریباً قریباً 4 لاکھ لوگوں کے لئے ایک نمائندہ ہے اگر نیچے بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس پایا جاتا ہے یعنی یہاں پر انہیں 35 بنو کی تین بندوں کی ووٹ انہیں 37 تانگ کی ایک بندے کی ووٹ کی برابر ہے یعنی اگر آپ یہاں پر کہے کہ جو پنڈ ملتا ہے وہ عبادی کی بنیاد پر ملتا ہے تو یہاں پر لا میں لکھا گیا ہے کہ اگر 10 پرسن سے زیادہ ڈیفرنس پایا جاتا ہے تو اس کو خاتم کرنا چاہیے لیکن آ کر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ڈیفرنس تو 300 پرسنٹ ہے یعنی ایک جگہ پر 12 لاکھ یعنی 11 یا 12 لاکھ لوگوں کے لئے ایک نمائندہ ہے اور دوسری جگہ پر 4 لاکھ یا 3 لاکھ لوگوں کے لئے ایک نمائندہ ہے تو وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرے گا 11 یا 12 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو ریجکٹیڈ ووٹ کی جو تعداد ہے وہ ہر الیکشن میں بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی جو ووٹ کینسل ہو جاتے ہیں اس کی تعداد بڑھ رہی ہے یعنی اگر آپ نے سٹمپ اوپر نیچے لگا ہے یا پریزارڈنگ آفیسر نے بیلٹ پیپر کے بیک سائٹ پر سائن نہیں کیا ہے تو اسی صورت میں جو ووٹ ہیں وہ کینسل ہو جاتا ہے تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہر الیکشن میں یہ چارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یعنی 1997 میں دیکھیں تعداد بہت کم تھا لیکن 2018 میں 3.07% ووٹ کینسل ہوئے ہیں یعنی یہ سترہ لاکھ ووٹس بنتے ہیں راؤنڈ آباؤٹ سترہ لاکھ ووٹس بنتے ہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے یعنی جب ہم الیٹریٹ تھے تو ہم غلطیا کم کرتے تھے اب ہم لیٹریٹ ہو گئے تو ہم غلطیا زیادہ کرتے ہیں یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم صرف غلطیا کرتے ہیں یعنی جان بوجھ کر یہ بھی کینسل کیا جاتے ہیں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میر زفرالہ خان جمالی کے تیس ہزار ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے تو آپ اس سے خود اندازہ لگائے الیکشن میں جو زیادہ تر عاملہ کام کرتا ہے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹرز ہوتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں اگر اس کو کسی پاورپل بندے نے لگایا یا اگر اس کی طرف اس کا جگہو زیادہ ہے تو اگر کسی پریزائیڈنگ آفیسر نے پانچ چی بلٹ پیپر پر پیچھے سے سائن نہیں کیے ان کو پتہ لگا کہ یہ پلاو پارٹی سے ہے یہ بندہ تو اس کے ووٹ پر بعد میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا اگر اسی طرح کے ساتھ سٹیشن میں پانچ پانچ ووٹ بھی اسی طرح کے خراب ہو گئے تو ظاہری بات ہے بہت ایک بڑا میجر ڈیفیرنس کریٹ ہو سکتا ہے یعنی اس میں ساری پارٹیاں ملوے سے اس میں ایک پارٹی کو فائدہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں یہ ایک شارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں یعنی کسی کو جیتنا ہے اور کسی کو ہارنا ہے ایک زمانہ تھا کہ امریکہ کانگرس کا سب سے جو پیورٹ فوس تھا یعنی وہ ڈاکیا کو بڑے شوق سے لگاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر اسی زمانہ میں پوسٹل بیلٹ ہوتے تھے پوسٹل بیلٹ جب بھی وہ ووٹ اس کے خلاف آتا تھا جو اس کا بندہ تھا جس بندے نے اس کو لگایا ہے تو وہ اس کو غائب کرتا تھا یا اس کو جلاتا تھا تو اس کے خلاف وہ کون نہیں ہوتا تھا سٹالن نے کہا تھا کہ یہ ہی نہیں ہے کہ ووٹنگ کون کرواتا ہے اصل بات یہ ہے کہ گنتی کون کرواتا ہے ایک اور خامی جو جنڈر گیپ ہے کافی زیادہ ہے یعنی مرد اور خواتینوں کی ریجسٹرڈ ووٹنگ کی تعداد میں کافی فرق ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اس دپاں بارہ کروڑ پچسسی لاکھ پچسسی ہزار سمتنگ ووٹ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس میں سے صرف پانچ کروڑ تریانمی لاکھ خواتین ہیں اور چھ کروڑ بہانمی لاکھ مرد ہیں یعنی اگر مردوں کی پرسنٹیج کو دیکھا جائے تو یہی چوون پرسنٹ بنتا ہے اور خواتینوں کی دیکھا جائے تو یہی چیالیس پیسد ہے اس دفعہ کافی کم ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کافی زیادہ تھی آپ یہ چارٹ دیکھیں یہ کیپی میں دیکھیں یہی اسلام آباد میں دیکھیں بلچستان میں دیکھیں پنجاب میں دیکھیں جنڈر گیپ بلچستان میں کافی زیادہ ہے ستاون پیسد مرد ہے اور تریالیس پیسد خواتین ہیں کے پی کے میں بھی کافی ہے یعنی پچپن پیسد مرد ہے اور پینتالیس پیسد خواتین ہیں بدقسمتی سے پاکستان دنیا میں ان تئیس ممالکوں میں سے ہے جہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد کم ہے یعنی جس ملک میں مردم شماری صحیح ہوتی ہے تو وہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد اکثر زیادہ ہوتی ہے بلکل اسی طرح امریکہ میں جو بلیک پیپل ہے جو کالے لوگ ہیں ان کی ووٹ کو ریجسٹر نہیں کیا جاتا ان کو جان بوجھ کر ڈسکریج کیا جاتا ہے الیکشن سسٹن کی ایک اور بڑی ناکامی یا نائنصافی اس کو کہہ لیجئے کہ جو پاسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ریجسٹرڈ ووٹو کی تعداد کافی کم ہے یہ تیس پیسد سے سارے یہ لیسٹ اپ دیکھ رہے ہیں تیس پیسد سے کم ہے عبادی کی تناسب سے دیکھا جائے تو صرف تین لوگوں میں سے ایک بندہ ریجسٹرڈ ہے یعنی کتنی بڑی نائنصافی ہے لیکن اگر آپ اپر پنجاب یا جیچکیو سائٹ کو دیکھیں تو وہاں پر یہ ریجسٹرڈ ووٹو کی تعداد کافی زیادہ دکھائی دے رہا ہے تو اس کی کوئی ویلڈ ریزن ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن پھر بھی اس پر پولیٹیکل پارٹیز ان کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے لیکن وہ سارے لوگ اس پر انٹرسٹڈ نہیں ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ووٹ بائنگ یعنی ووٹ کو خریدنا کچھ لوگ ووٹ کو بیچتے ہیں اور کچھ لوگ ووٹ کو خریدتے ہیں انڈیا کے چیپ الیکشن کمیشنر اس وائی قریشی نے اپنے کتاب ان انڈکومنٹڈ ونڈر میں لکھا ہے یعنی اس میں ایک چپٹر ہے 40 means of ووٹ بائنگ اس میں انہوں نے سارے طریقے لکھے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ووٹر اپنے ووٹ کو نہیں بیچتے ہیں یعنی سنیٹر اور ایم پی اے ایم اے تک لوگ خریدے جاتے ہیں یعنی وہ بیکتے ہیں سنیٹ کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوا تھا یعنی وہاں پر جو سنیٹرز تھے وہ بیکھے تھے یعنی ایم پی اے اور ایم اے تک جو ووٹ اپنو کانفیڈنس تھا اس پر یہ الگیشن لگاتا الزام لگاتا کہ وہ بھی بیک گئے ہیں یعنی کچھ پارٹیوز نے ان کو لیا تھا ان کو خریدا تھا ایک ووٹر سے پوچھا گیا کہ آپ ووٹ کیوں بیچتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ووٹ بھی بیچے جاتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ سنیٹ میں بھی ووٹ بکتے ہیں تو ہم کیوں نے ووٹ بیچے کتنی بڑی ایک ایمپورٹنٹ بات ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارے سنیٹ میں سنیٹر تک بکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو کروڑوں میں بکتے ہیں اگر ہمیں دس ہزار مل گیا تو کونسی قیامت آ جائے گی پاکستان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہاں پر الیکشن فری اینڈ فیر نہیں ہوتا یعنی کچھ پری پول رگنگ ہوتا ہے کچھ الیکشن کے ڈے رگنگ ہوتا ہے اور کچھ پوسٹ رگنگ ہوتا ہے مستقبل کے کسی ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ رگنگ کا کیا مطلب ہے اس کے 163 طریقے ہیں ان تمام تر طریقوں کے بارے میں اور 1964 سے لے کر دوہزار چوبیس کی انتخابات تک مستقبل کے کسی ویڈیو میں پوسٹ مارٹم کریں گے فری اینڈ فیر کا مطلب بھی سمجھائیں گے لیکن صرف اتنا سمجھیں کہ فری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ویل کے مطابق یعنی جو بند آپ کو پسند ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو ووڈ دینا اور فیر کا مطلب یہ ہے کہ لیول فلینگ فیلڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا بہت سارے پولیٹیشن جی لبز استعمال کرتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو کنٹیسٹنگ کنڈیڈیٹ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں ان سب کو یہ اکثر مواقع پر اہم کرنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی رائے ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کمنڈ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں بہت شکریہ